آج ہم بات کریں گے پاکستان میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور ویز الہی شیخ رشید کو تو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں اس سب چھو رہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں ایمکویم والے سارے قاتل پورا انگلی جو ہے نا سب ایک جسے نہیں ہے جب کھانے کے لیے جب ہم لوگ کھانا کھا رہے نا تو سارے ہاتھ اکٹا ہو جاتے ہیں یہ تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ناکام ہوگی بکوز اس دہ ون پرائم منسٹری دیٹ فوکس آن پریئر یرا اگر میں آپ کو کہتا ہوں نا وہ کہتے ہیں نا وہ خلائی مخلوق وہ سائیڈ پہ ہوگی تو ضرور جائے گی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوکس و فائزہ میں آپ کو منارے پاکستان سے خوش آم دے آج ہم بات کریں گے پاکستان میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالی میں اوائی سی کا ایک بہت ہی کامیاب اجلاس جو ہے وہ مناکت ہوا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اے فوس کے جی ٹین سی یعنی ڈرائگن تیارہ جو ہے دے ہاف میڈ ورلڈ ہیڈ لائنز جو انڈکشن ہوئی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو سیاسی گہمہ گہمی ہے اس میں جو اپوزیشن کی طرف سے لائے گیا نو کانفیڈنس موشن یعنی کہ تحریک عدم اعتماد وزیراعظم عمران خان کے خلاف اس کے حوالے سے بہت ساری اہم خبریں سامنے آئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موقف پھر ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کا موقف لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں اور عوام کیا اس نو کانفیڈنس موشن کے پیچھے ہیں کیا اس نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں یا عوام چاہتے ہیں کہ یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے یہ ناکام ہو تو آئیے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں جی یہ بتائے گا سوراب صاحب کہ اس وقت جو تحریک عدم اعتماد ہے آپ کو کیا لگتے ہیں یہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی یہ انشاءاللہ اس ساوپی سب ناکام ہوگی انشاءاللہ یہ سب چھوڑ ہے صحیح یہ پورا انگلی جو ہے نا سب ایک جیسے نہیں ہے جب کھانے کے لئے جب ہم لوگ کھانا کھا رہے نا تو سارے ہاتھ اکٹا ہو جاتے تو اسی طرح یہ چور بھی ہے ابھی ان کو کھانے کا انہی کھا رہے اسی لئے ابھی سب اکٹے ہوئے صحیح یہ ابھی یہ ختم ہو جہا پھر الگ الگ ہو جانگے ابھی اس سے پہلے زرداری نواری شریف کو گالی دیا رہا تھا نواری شریف زرداری کو گالی دیا رہا تھا مولانا ڈیزل اونر سب کو گالی دیا رہا تھا لیکن انشاءاللہ اگر آپ وزیراعظم صاحب ہو کے پرغام دینا چاہتے ہیں تو آپ کیا دیں گے کہ کیا وہ مفاہمت کہیں پہ کریں یہ جو لوگ جانا چاہے پی ٹی آئی سے ان کے ساتھ بات چیت کریں نہیں میں اتشاؤں گا جانے دے ان کو اگر کوئی جانے چاہتے ہیں لیکن اگر ان کے جانے کے وجہ سے تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی پھر یار کوئی بات نہیں امکو اکومت کی امکو اماران خان نے پہلے بھی کہے مجھے حکومت کی کوئی پرواں نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے مجھے صحیح ہے مجھے پاکستان کی خواہش ہے یہ چور ہے اگر ان کے ساتھ اکٹے اور پھر بھی کام نہیں ہو رہا تو اچھی بات ہے وہ چلے جائے تو اچھی بات ہے کم از کم اگر دوبارہ موقع ملے اماران خان کو تو کام تو کر لے گا نا ابھی ان کے ساتھ سب چور کٹے ہوئے اگر چور سالے نکل جائیں گے تو اگر انشاءاللہ اگلی بار تو ہے سو پیسد اماران خان کی حکومت ہے اگر اوپے را جائیں تو پھر انشاءاللہ اگر اس سے بہت اچھا حکومت ہوگا آپ اگلی دفعہ کس کو ووٹ دیں گے آج دن تک میں نے کسی کو اوٹ نہیں دیا خدا کی قسم مجھے اپسوز ہے رہے میں نے کیوں امران خان کو اوٹ نہیں دیا انشاءاللہ اگر میں خود باہر رہتا ہوں لیکن اگر جب الیکشن ہوا نا اگر جس طرح کو انشاءاللہ سو پیسد میں امران خان کو اٹھ دوں گا اور پاکستان لازمی آنگا امران خان کے لئے خانسنے سب یہ تحریکی ادم اعتماد ہے آپ کو کتنا پتا ہے اور یہ جو تحریکی ادم اعتماد ہے اگنس دے پرائم مینیسٹر آپ کے خیال میں یہ کامیاب ہوگی اپوزیشن کی تحریکی ادم اعتماد یا ناکام ہوگی ناکام ہوگی بکوز اس دے ون پرائم مینیسٹر دائد فوکرز آن پریر اس کے جو سب سے اچھی بات لگی ہے اس نے سب لوگ کے دنمیان بیٹھ کے کشمیر کا مسئلہ سب کے سامنے لیا ہے ورنہ اور کوئی کشمیر کا مسئلہ سامنے لیا ہے پرائم مینیسٹر کو اس فائے سے میں فوکس کرتی ہوں بکوز اس نے نماز کی ہے میں بتائی سیکن اس نے اسلام کا بتایا دوسر تیسری جو میں اس سے خود ملی ہوں امران خانہ پرائم مینیسٹر سے میں خود ملی ہوں اور اس دے بیسٹ میں یہ نہیں کہوں گے کہ اس کے پاس کتنی زیادہ آتا اس کے پاس نہیں ہے صرف ہمیں اس سے مطلب ہے یہ پاکستان کو پر تک لے کے جائے گا اور ایک موار تینگ کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ ہو رہی ہے کرپشن زیادہ ہو رہی ہے ہو رہی ہے کرپشن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہو رہی ہے ہمارے پاس بھی ہوتی ہے ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں اسلام ہمیں دوبارہ موقع دیتا ہے ہم نے مرنے سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے اور ہم نے یہاں جو بتائے گا کہ پاکستان پاکستان ہے انشاءاللہ پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا اس کی حکومت دوبارہ آگی مجھے سیویر بدم کی جو ملکات ہوئی تھی وزیراعظم سے وہ سکول کے سلسلے میں ہوتی انہوں نے کیا آپ کو میسیج دیا تھا کیا بات کی ہماری ہوئی تھی سیحت کارڈ سیحت کارڈ انہ نے دینا تھا دینام ان سے مل رہے تھے انہوں نے آپ کو کوئی پیغام دیا کوئی مستقبل کے لیے از سٹوڈنٹ ترقی کریں اور اپنا دل لگا کے محنت کریں آپ اس قوم کا سرمایا یہ بتائے گا عبد الماجد صاحب یہ جو تحریکی عدم اعتماد ہے آپ کیا چاہتے ہیں یہ کامیاب ہو یا کہ نا کام ہو رجی میں حقیقت میں آپ سے بات کرتا ہوں یہ ابھی میری بہن نے بات کی آپ کے ساتھ کہ میری عمران حان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کی تو چند ٹائم کی ملاقات ہو گئی گینٹے ڈیٹ کی نا میں بزاتے خود عمران حان کے ساتھ گنر رہا ہوں جب ہمارے علاقے میں زلزلہ آیا دوہزار پانچ کا تو ایک ہفتہ ہم ایک ہوتل میں ٹھہرے میں بزاتے خود ان کے ساتھ تھا عمران حان بزاتے خود ٹھیک آدمی ہے ٹھیک آدمی ہے لیکن جب الیکشن سے پہلے انہوں نے مارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ سارے آپ کے سامنے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی شیخ رشید کو تو میں اپنا چپڑا سی بھی نہ رکھوں ایمکو ایم والے سارے قاتل میں بات کروں گا دلیل کے ساتھ یہ نئی ہے الیکشن جمہوریت ہے جس کا جو جی چاہے جس کو وارڈ دے میں خود بڑا فین تھا ہے مران حان کا لیکن دیکھیں مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے مدینہ کی ریاست میں خلیفت المسلمین عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شیر اور بکری ایک گاٹ سے پانی پیا کرتے تھے آج دیکھیں اچھا غریب کے لئے قانون کچھ ہو رہے امیر کے لئے کچھ ہو رہے اگر یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں ہیں انہوں ان کو جانگیر ترین کو گرفتار کرنا چاہیے خسروب اختیار کون ہے شیخ رشید آز وفا جانگیر ترین صاحب ان کے دوست رہ چکے ہیں ان کے خلاف کیسز چلے ہیں وزیراعظم صاحب نے اس میں مداخلہ تو نہیں اچھا ٹھیک ہے اگر کیس چلے ہیں اس دن بھی انہوں نے فون کیا اگر آج بھی جانگیر ترین ہان اس بات پر اگری ہو جائے کہ ادم اعتماد میں میں نے آپ کی حمایت کرنی ہے تو یہ یک دم اس کو گلے لگائے اس طرح نہیں ہوتا دو باتیں نہیں ہوتی بات یک ہوتی ہے دیکھیں ہم مسلمانیں وجت نبو کو لزور جھوٹ سے پریز کرے جھوٹ ایمان کی گینچی ہے یار ایک بیلڈنگ بناو اس کی بنیانی آپ جھوٹ سے رکھ رہو تو کیا وہ بیلڈنگ گرے گی نہیں اچھا تو آپ لیکن آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ یہ تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہوگی ہے ناکام یار اگر میں آپ کو کہتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ حلائی مخلوق وہ سائٹ پہ ہوگی تو ضرور جائے گی یہ کیونکہ لوگ تنگ آگئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آٹا جناب پینتیس روپے کلو آج ستر اسی روپے کیجی چینی دیکھیں تریتالی روپے ڈالر کدھر تھا آج دیکھیں غریب آدمی طباب اور بات ہوگی ہے اس پاکستان میں اگر حقیقت پہ بات کریں تو اگر اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں اپوزیشن میں کونسی اسی پارٹی ہے جو آ کر یہ سب مہنگائی سب مسائل انصاف سب فرہم کر دیں یار اجی بات تو سچی کرنی چاہیے جس دل دل میں ہمارا یہ ملک پاکستان پھس گئے ابھی مشکل ہے وقت لگے گا یہ نہیں کہ یک دم آتے ہی یہ جناب چینج ہو جائے گا نہیں اس پارٹی کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں یار اجی میں تو کہہ رہا ہوں یہ مسلمی لیگنون شہباز شریف شاید کر لے اس کو باقی کسی کے بس کی بات نہیں ہے صحیح بات آپ کو ابھی میں دیکھتا ہوں ابھی اس پارک میں ہم گھوم پھر رہے ہیں یہ سامنے کشتیاں چل رہی ہیں یہ جب شہباز صاحب بنا رہے تھے کتنی محنت سے بنائیں اور اس کی صفائی کی کتنی زبردست کس کم کی مینٹینس تھی آج جا کے دیکھیں اس کا کیا آلات کر دی ہے ان کے بس کا کام نہیں ہے یہ کرکٹ نہیں ہے یہ سیاست ہے سیاست کرنی چاہیے بندے کو دلائل سے بات کرنی چاہیے یہ نہیں ہے وہ صفید باز جو ہمیں دکھائے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں بزاتے خود اس بندے کے ساتھ ایک ہفتہ ایک ہوتل میں ٹھے رہا ہوں میں خود اس کا بہت بڑا فائن کہ یہ بندہ آئے تو کچھ چینج لے آئے گا لیکن جو جو باتیں انہوں نے کیے وہ سارے آپ کی سامنے ہیں آج فرحان یہ بتائے گا یہ جو وزیراعظم صاحب کے خلاف تحریکی عدم اعتماد ہے آپ کیا چاہتے ہیں یہ ناکام ہو یا کامیاب ہو جائے میں فیلال جی ایک کام آدمی کی حیث سے چاہتا ہوں یہ ناکام ہو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ نہ پانچ سال مکمل کرے تاکہ عمام کے سامنے ان کا چہرہ نہ سپوس ہو سکے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا عمام سے کہ میں تبدیلی لے کیا ہوں گا بائیس سال کی ان کی جدو دہت کے بعد یہ وزیراعظم پاکستان بنے ہیں میں یہ اپوزیشن سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اس تحریک کو نہ چلائیں بلکہ اس کے پانچ سال کو کمپلیٹ ہونے سے تاکہ گورنمنٹ کا اصل چہرہ نہ عمام کے سامنے آسکے آپ یہ تھوڑا سا بتائے گا کہ اپوزیشن یہ جو تحریکی عدم میں اعتماد لائی ہے کوئی تو وجہ ہوگی نا آپ کو ان پہ اعتماد نہیں ہے کیا اعتبار نہیں ہے آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ کیوں لے کر آئی ہے یہ اپوزیشن نہیں مجھے اپوزیشن سے شکفہ یہ ہے کہ وہ اپنی انڈویجل سیاست کریں مل کے کبھی بھی نہیں کسی کو گرائے جا سکتا عمران خان اکیلہ اس ٹائم ہوا ہوا ہے پہلے تو اتحاد کے طور پہ وہ اپوزیشن فلیکٹ ہو گیا لیکن اس ٹائم اس کے جو اتحاد نہیں ہیں وہ بھی اسے کنارہ کشی کر رہے ہیں تو میں اچھا ہوں اپوزیشن بھی انڈویجل ہو کے اپنی سیاست کریں تاکہ پتہ چل سکے کون سی پارٹی پاکستان کے لئے بہتر اور کون سی پارٹی ڈیلیبر کر سکتے پاکستان کے لئے آپ نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کر رہی ہے لیکن کچھ ہم نے دیکھا جو ایم این ایس پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیں اب اعتماد نہیں رہا اس حکومت میں ان ایم این ایس کی بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے بارے میں دیکھا ہے جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی وام کے ساتھ جس کے ووڈ کے ذریعے وہ آئے تھے وہ ان کے کام نہیں ہو سکے اس لئے وہ اسے پچھڑنا جا رہے ہیں کہ وہ پانچ سال مزید پورا کریں گے تو اگلی دفعہ وہ ان کے لئے ووڈ مانگنا اپنے ہلکوں میں جانے کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا خیال ہے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایس کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑوں گے وہ صحیح کر رہے ہیں میرے خیال سے ابھی تو وہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں لیکن آگے چل کے اس کا کچھ اور ہی سنیری ہوگا یہ بتائے گا جاوید صاحب یہ جو تحریک ادم اعتماد اپوزیشن جو لے کر آئی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہوگی یا نئی کامیاب ہوگی دیکھیں جی یہ مہنگئی تو ہر بندہ جو ہے نا بے روزگار ہے اس کی وجہ سے اور پہلے جو حکومت تھی چلو ہر بندہ روزگار تھا اچھا تھا لیکن اس حکومت میں مہنگئی بہت ہو گئی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یہ حکومت ہمیں پسند نہیں ہے کوئی ایسے اقدام جو اس حکومت کا جس سے آپ خوش ہیں بس اس کا ادم یہ ہے کہ اس حکومت کا ہر بندہ خوش تو نہیں ہے فائدہ تو اس کو ہے جو سرمایہ دار ہیں جن کی چیزیں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کو فائدہ ہے ہمیں غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے السلام علیکم ممتاز صاحبہ یہ بتائے گا یہ جو تحریک ادم اعتماد ہے وزیراعظم صاحب کے خلاف آپ کیا چاہتی ہیں یہ کامیاب ہو یا نا کام کامیاب ہونا چاہیے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے سہولتے بہت دے رہا ہے میں سہولتے بہت مل رہی ہیں اچھا کون سی سہولتے مل رہی ہیں بہت سی زیادہ بتا نہیں سکتے یہ بھی ہمارا اس طرح کا مسئلہ ہے کہ غریب لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ روڈ پہ آگئے ہیں تو عمران خان کو کوئی سوچنا چاہیے غریب آمام کے بارے بھی اور سب لوگوں کے بارے بھی سوچنا چاہیے تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ گھر چلے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں کس کو حکومت کرنی چاہیے جو بھی آتے کہے تو دیتے ہیں لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ اگر کام ہو گئی یہ اگر کامیاب ہوگی تو وہ تو گھر چلے جائیں گے پھر کسی کو تو حکومت کرنی ہے تو جو کسی کو مناسب لگی آپ کا دل کیا کہتے ہیں پاکستان مسلمید نواز پی 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 مولانا فضل رحمان صاحب کی پارٹی آپ کا دل کیا کہتے ہیں میرا تو نواز شریف نواز شریف پہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب تو اس وقت آپ کو پتے ہیں کدھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا خیال میں وہ واپس آئیں گے مولا آجائے آجائے انشاءاللہ تو آپ کے خیالے وہ کب آئیں گے واپس مولا یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی حکومت کرنے کے لیے تو آنا پڑے گا نا پڑے گا لیکن عمران خان انہیں موقع دے گا تو پھر آجائیں گے عمران خان صاحب کیسے موقع دے گے دیں گے نا وہ ہمارے اس کلٹس کو دیں گے تو پھر ان کو پتا چل جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں اچھا آپ کے خیال میں جو پاکستان مسلمی نواز کی آپ بات کریں تو شہباز شریف صاحب بھی تو ہے نا یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب یہاں نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب وہ حکومت اچھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں تو نواز شریف ہی نواز شریف ہی سہی رہیں گے تو جو ان کے کیسز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عدالت سے وہ کچھ ہفتے کی محلت لے کے گئے تھے ابھی تک نہیں آئے تو ان کیسز کا سب کا پھر کیا ہوگا ہو جائیں گے ان کا علاج ہو جائے ٹریٹمنٹ ہو جائے تو وہ آ جائیں گے بہت شکریہ آپ جی آج آپ نے منارے پاکستان پہ عوام کی گفتگو سنی ہے ہم نے ان سے پوچھا سوال کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہونی چاہیے کہ ناکام بہت سارے ایسے لوگ تھے جن میں کچھ بچے بھی شامل تھے جن میں کچھ سٹوڈنٹس تھے پھر ہم نے دیکھا کچھ بزرگ بھی تھے کچھ خواتین بھی تھی انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہونی چاہیے کیونکہ وزیر آزم عمران خان صاحب کی حکومت کو پانچ سال کی مدت مکمل کرنے کا موقع ملنا چاہیے دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اب اس حکومت کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو کامیاب ہو جانا چاہیے اور اس کی بنیادی وجہ لوگ جو تھے وہ مہنگائی سے پریشانی بتا رہے تھے اور مہنگائی سے پریشانی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی نکلا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ مہنگائی ہونے کے باوجود بھی یہ ماضی حکومتوں کا یہ تمام تر جو ذمہ داریاں تھی وہ اب یہ حکومت نبھا رہی ہے اس لئے اس حکومت کو جو ہے وہ مکمل وقت ملنا چاہیے ایک مزے کی بات یہ تھی کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتی ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ سیاست پہ بات کریں تو ہمارے ملکی خواتین جب سیاست میں بات نہیں کریں گی سوچتی ضرور ہیں گھروں میں بات کرتی ہیں لیکن آپ کو اپنے پبلک اپینین میں حصہ ڈالنا چاہیے مجھے بہت دکت ہوئی ہے پورے پاک میں گھومنے سے بہت اکہ دکہ خواتین تھی جو بات کرنا چاہ رہی تھی جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ باشعور نہیں ہیں کہ تحریک ادم اعتماد ہے کیا مطلب کہ انہیں تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے اتنی اطلاع نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کے حوالے سے ایک بہتر فیصلہ کر سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ حکومت گھر چلی جائے یا رکے پھر اس کے بارے میں ان کے خیالات جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں تو اس وقت کی حکومت کے لیے ایک پیغام تو بڑا واضح طور پر آیا ہے کہ حکومت پانچ سال کی مدت اگر مکمل کرتی ہے اور یہ موقع ملتا ہے تحریک ادم اعتماد کی ناکامی کے بعد تو پھر مہنگائی پر بڑا زبردست قسم کا قابو پانا ہوگا وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان نسل ہیں جن کے لیے مواقع بتائے تو جا رہے ہیں لیکن ان تک جو ہے اور خاص طور پر جو ڈسیبلڈ پیپل ہیں ان تک یہ مواقع جو ہیں وہ پہنچنے چاہیے حکومت کے جو آگے سے آلائکار ہیں ان کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے جتنے وزرائے آلائ ہیں ان کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ عوام جو ہیں وہ جتنی امیدیں لگائے ہوئے پی ٹی آئی سے یا اس حکومت سے وہ امیدیں جو ہیں وہ پوری ہو سکے بہت شکریہ